اسلام علیکم دوستو میں محمد ارشد قریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں قریشی سر آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک ہے سوشل کانٹریکٹ تھیوری آف تھامس ہاپس یعنی آج کے ہم اپنے اس ویڈیو میں تھامس ہاپس صاحب کی سوشل کانٹریکٹ تھیوری کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو سب سے بہتے تھوڑا بہت جان لیتے ہیں تھامس ہاپس صاحب کے بارے میں ہاپس صاحب کا جنم بریٹین کے میل سوری نامکستان میں پندرہ سو اٹھاسی اسوی میں ہوا تھا اور اسی ورش کیا ہوا تھا بریٹین میں آرمیڈا کا یدھ چل رہا تھا ہر طرف در اور اراجکتہ کا محول تھا اور ان کی مرتی ہوئی تھی چار دسمبر سولہ سو انیاسی اسوی کو ہارڈوک ہال اور دربی شاعر میں جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں جب ان کا جنم ہوا آرمیڈا کا یدھ تھا در لوٹ پارٹ چوری چکاری اور اراجکتہ کا محول تھا ہاپس کا خود کا کہنا ہے کہ ہاپس نے اپنے سمیں میں کافی ہنسا دیکھی ان کا کہنا ہے کہ میری مدر نے خالی دو جڑوا بچوں کو جنم دیا تھا ایک مجھے اور ایک ڈر کو اور انہوں نے کافی ہنسا دیکھی اس لیے یہ منوشے کے من میں ان کے پرتی نکاراتمک بچارا ہے اور یہ منوشے کے پرتی اپنا نکاراتمک نظریہ رکھتے تھے جیسا کہ ہر دارشنک کے من میں یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ مانا کون ہے راشتر کیا ہے اور راشتر کے لیے آدمی کے من میں اتنی نشتہ کیسے ہوتی ہے یہ سوال تھامس ہاپس کے من میں بھی آئے اور ان کا جواب انہوں نے اپنی سوشل کانٹریکٹ تھیوری میں دیا اپنی سوشل کانٹریکٹ تھیوری میں تھامس ہاپس صاحب نے سب سے مین چیز بتائی ہے ہیومن نیچر مانوں کا سو بھاؤ بتایا ہے ان کے انسار آدمی جو ہوتا ہے سوارتھی ہوتا ہے سلفش ہوتا ہے ایگویشٹ ہوتا ہے پرتس پردھی ہوتا ہے وائلنٹ ہوتا ہے آوشواسی ہوتا ہے اور جھگڑالو ہوتا ہے اپنے سوہ بھاؤ سے جب تک کسی ان کے ساتھ کے ساتھ اس کو فائدہ ہوتا ہے تب ہی تک وہ ویکتی اس کے ساتھ رہنا پسند کرتا ہے ارثات آدمی ساماجک پرانی نہیں ہوتا لیکن جب تک کہ اس کا سوارتھ ہے اسی لیے وہ ساماجک پرانی رہنا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی بہت چالاک ہوتا ہے آدمی لوگوں سے اپنا فائدہ اٹھانا جانتا ہے یار ہو جاتا ہے چاہے وہ نیتکتہ کے انروپ ہو یا خلاف ہو یہ تھا مانوں کا چترن تھومس خوپس کے دوارہ اگلا ترم آتا ہے سٹیٹ آف نیچر جو سوشل کانٹریکٹر تھیوری میں یوز ہوتا ہے سٹیٹ آف نیچر کو ہم پراکرتک عوستہ کہتے ہیں اس عوستہ کو راج کی اتپتی سے پہلے کی استحتی عوستہ کہا جاتا ہے اسے تھومس خوپس نے پراکرتک عوستہ کا نام دیا اس عوستہ میں کسی کا کوئی نیم کوئی کانون نہیں تھا نہ کوئی دیش تھا نہ کوئی سماج تھا نہ آدمی کے ساتھ آدمی کا کوئی انسانیت کا رشتہ تھا ان دہ سٹیٹ آف نیچر مائٹ از رائٹ کا سدھان پریویل کر رہا تھا پرچلت تھا لائف سولیٹری تھی پور تھی گریب تھی بھدی تھی اور چھوٹی تھی فورس اور فراڈ یعنی بل اور چھل اس زمانے کے دو پرمکھ ویلیوز تھے سدھانت ہوا کرتے تھے اور یہ ایک جنگ تھی سب کا سب کے خلاف پراکرتی کا کوئی کانون نہیں تھا کوئی نیم میں ایک دوسرے پر لاغو نہیں ہوتا تھا آدمی جانوروں کی طرح رہتا تھا نہ کوئی کسی کے مال نہ کوئی کسی کی جان یا نہ کوئی کسی کی عزت کی پرواہ کرتا تھا اسے سٹیٹ آف نیچر کا نام دیا تھامس ہاپ صاحب نے یہ کلپنا کیا تو جبکہ اتنا ڈر کا محول چل رہا تھا جیسا کی تھامس ہاپ صاحب کی فلوسفی کہتی ہے کہ آدمی درپوک ہوتا ہے بزگل ہوتا ہے لیکن ساتھی ساتھ تھامس ہاپ صاحب کہتے ہیں کہ آدمی لوملی کی طرح مکار بھی ہوتا ہے آدمی بہت چالاک ہوتا ہے جب مان لیجئے ایسی آوستہ چل رہی تھی تو آدمی نے اپنی چالاکی سے ایک کونسٹنٹ جو اس کے پر فیر لگا ہوا تھا اس سے بچنے کی کوئی ترکیب سوچی ہو سکتا ہے ایک دو لوگوں نے پہلے ساتھ میں کوئی ایک کونٹریکٹ کیا ہو دائی سٹیٹ آف نیچر جو تھا وہ شکتی ہی ستھ کے سدھانت پر آدھارت تھی اس سے لوگوں کو اپنی جان ایوم سمپتی کے چھن جانے کی ہمیشہ چنتہ رہتی تھی اس چنتہ سے مقت ہونے کے لیے شاید لوگوں نے ایک دوسرے کا سہیوگ کرنا سٹارٹ کیا ہو یہ کاران تھا ان کے کسی ایک دوسرے کے سمجھوتے میں آنے کا ایک دوسرے کے سمپرک میں آنے کا اس وجہ سے ہو سکتا ہے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آئے ہو اور سمجھوتا کیا ہو لوگوں میں اس ٹائم پر بھائے بہت تھا یہی سوشل کونٹریکٹ تھیوری کہتی ہے کہ لوگوں نے موت کے ڈر اور اچھے جیون کی اچھا کے کاران ایک سمجھوتے میں پرویش کرنے کا نیرنائے لیا ہو اور انہوں نے ایک سمجھوتا پتر ہو سکتا ہے سائن کیا ہو اور کہا ہو میں اپنے خود کے شاسن کرنے کے ادھکار کو اس سمجھوتے کے مادھیم سے اس ویکتی یا سبھا کے ہاتھ میں اس شرط کے ساتھ سمرپن کرتا ہوں کہ آپ بھی تم بھی اس طرح کے ادھکاروں کا سمرپن کرو یہ سوشل کونٹریکٹ تھیوری کہتی ہے اس کونٹریکٹ کے بعد آدمی آدمی کے ساتھ ساماجک سمبند میں آیا اور ایک سماج کا نرمان ہوا ایسا سوشل کونٹریکٹ تھیوری کہتی ہے تھامس خوپ ساپ کی اس طرح سے ایک نئے راجے کا جنہو ہوتا ہے یعنی ایک نئے راجے کا ظہور ہوتا ہے جس میں پرانے راجے ویوستہ کے سبھی نیاموں کو تیاغنے کے بعد ایک نئے راجے کی کلپنا کرتے ہیں تصور کرتے ہیں تھامس خوپ ساپ جس میں شاسن جو اب ہوگا وہ راجے کے دوارہ ہوگا اس ویوستہ میں لوگوں کے جیون کی گارنٹی ہوگی اس ویوستہ میں پراکرتک ویوستہ کے سمان آراج افتار چوری چماری اور لوٹ مار نہیں ہوگی بلکہ سبھی لوگ کچھ نشچت نیاموں ایوام قائدے قانونوں کے ساتھ بندھے ہوں گے لوگ کچھ نشچت نیاموں اور قائدے قانونوں کا پالن کریں گے اس میں کیا ہوگا اس ویوستہ میں لوگوں کے سارے ادھکار ایک لیویاتھان نامت ایک ڈیمن یعنی ایک دیکھتے یا ایک سوپر ہیومن کو دے دیے جائیں گے جو ایک سرو شکتیمان ویکتی ہوگا دیکھنے سے پتہ جلتا ہے کہ یہ راجس سمپربو عطوہ سبھا ہے جسے کوئی بھی چنانتی نہیں دے سکتا فامس ہاپس کے لیویاتھان کی یہ بھی ایک بہت بڑی وششتہ ہے کہ وہ ایک نرنگ کو شاسک ہے یعنی کوئی بھی اس کے خلاف ودرو نہیں کر سکتا اگر کوئی اس کے خلاف ودرو کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویکتی خود کے دوارہ بنائے گئے نیاموں کے خلاف ودرو کر رہا ہے یعنی ویکتی اپنی بات سے مکر رہا ہے اور وہ اس سمجھوتے کو نشٹ کر رہا ہے کوئی بھی ہاپس کے شاسک لیویاتھان کا ویرود نہیں کر سکتا ہاپس کا شاسک جو ہے لیویاتھان وہ سروشکتی میں اسیم ہے وہ کسی بھی لوکے کو تردائیت کے لیے بات دے نہیں ہے کوئی بھی اسے مجبور نہیں کر سکتا نہ کی سمویدھان نہ کی پراکرتک کانون نہ ویدھی نہ کوئی اشوریہ کانون کوئی بھی پرتبند اس کے پر نہیں لگایا جا سکتا ہے لیویاتھان بہت سٹرونگ ہے سمپربو کو کسی بھی پرکار کے کارے کرنے سے روکا نہیں جا سکتا وہ ایک ماتر شکتی ہے کانون کی سمپربو سویم اپنے ویویک سے ہی پت پر درشن کرتا ہے اور کسی بھی ویکتی کو اسے یہ بتانے کا ادھکار نہیں ہو سکتا کیا اسے کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور کیا نہیں کیوں نہیں کرنا چاہیے سمپربو شاسک کا کوئی کارے اوائدھانک نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ سمست ویدھیوں کا سروت ہے جو تھامس آبس کا لیویاتھان ہے وہ آل این آل ہے اور جو یہ ورلڈ لیویاتھان ہے یہی شکتی کا پرتیک ہے آپ کو بتاتے چلیں ایک انٹریسٹنگ فیکٹ ہے یہ جو ورلڈ ہے لیویاتھان یہ ہیبریو یعنی یہودیوں کی بھاشا لیویاتھان سے لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ایک گریٹ سی مانسٹر ڈرائگن یا ایک کنڈلت سرپ ایک جو واسطوک لیویاتھان ہوتا ہے وہ ایک جائنٹ ہوتا ہے اسکوٹ یا آرکی ٹیوتھس ہوتا ہے یہ جو ہوتا ہے یہ ہیبریو مائیتھولوجی سے ریلیٹڈ ہے ہیبریو میں جو لیویہ کا مطلب ہوتا ہے اس کا عربی میں مطلب ہوتا ہے لاوہ جس کا مطلب ہوتا ہے بینڈ یا ٹویسٹ یعنی کی مڑا ہوا یہ ایک پراشین دنت کتھاؤں کا سی مانسٹر ہے جو یہودیوں کا دشمن ہے میڈل اسٹ میں پانی میں رہتا ہے جسے جسے گوٹس ہم آپت کر دیتے ہیں اگر آپ کو ہمارے ویڈیو اچھا لگے تو ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ہی ساتھ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازہار ضرور کریں تھانکس فور واشنگ